اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جاوٹا کھلا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چھٹ اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا تر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزق کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ پرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر پرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آ اب یہ گوی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا